اہد حاضر کی شادیوں میں سب سے عام چیز جہیز کی مانگ ہے چاہے وہ لڑکی کے باپ سے اتنی مدد اتنی اتنا ہے اتنا جہیز مانگا جا رہا ہے کہ وہ اس لڑکی کے باپ کی یہاں وہاں سے خرص کی ادائیگی لینی پڑ رہی ہے سود پر پیسوں کو لینا پڑ رہا ہے لیکن لڑکی کے باپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں بھی ایک لڑکی کا باپ ہوں مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے اگر آپ اپنی بیٹی کے اپنی بہو سے جہیز نہیں لیں گے تو یہ سوچ کر آگے والا آپ کا داماد بھی ارے میں ایک اچھے گھرانے سے شادی کر رہا ہوں اسی لیے میں اس کی بیٹی سے بھی جہیز نہ لوں لڑکی کے باپ کو اس کی آج کل جہیز کی جہیز کی مانگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ لڑکی کے باپ کو اس کی بیٹی بوجھ لگنے لگی ہے ارے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لڑکی رحمت ہے لیکن یہ دنیا والے اسے زحمت بنا دے رہی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اے ایمان والوں جو اپنے آپ میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مت کھاؤ مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو لیکن آج ہم وہ مال آپس میں ایک دوسرے سے جہیز کی شکل میں کھا رہی ہیں کسی شادی کرنا ایک ہمارے لئے کاروبار بن گیا ہے کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے نہ جانی کیسا حال یہ ہو چلا ہے دلوں کو جھوڑنا چھوڑو نہ جانی کیسا یہ حال ہو چلا ہے دلوں کو جھوڑنا چھوڑو پیسوں کا کاروبار ہو چکا ہے جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے ارے اس باپ سے مانگنا باقی کیا رہ گیا ہے اہد حاضر کی شادیاں خلافت رسم و رواز کی طرح ہو رہی ہیں جس میں ناج گانے شراب نوشی لذیذ پکوان جس کو ضائع کیا جا رہا ہے یہ نقصان ہو رہا ہے یہ ہماری خوم آج نہیں سوچ رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ہمیں ان کے لیے بھی کچھ باقی رکھنا چاہیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی چلوں کہ ایک امام تصمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک شادی میں مدو تھے جہاں پر کرسیوں پر صرف چاندی کی سجاوٹ کی گئی تھی تو آپ نے وہاں سے فوراں اٹھ گیا یہاں تک کہ میزوانوں نے انہیں روکنی کی کوشش کی لیکن آپ میزوانوں کو تھپڑ مار دیا اور فرمایا کہ ذن مجبوسو ذن مجبوسو یعنی یہ مجبوسوں کا تاریخہ ہے اور وہاں سے نکل گئے ارے ہمارے صحابہ اکرام نے ہی ایسی شادیوں کا بائیکارڈ کیا ہے تو ہم کیسے ایسی شادیوں میں داخل ہو سکتے ہیں ہم کیسے ایسی شادیوں کو خبول کر سکتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی شادیوں کا بائیکارڈ کیا جائے ہمیں ایسی شادیوں کے دعوت نامے کو خبر ہی نہیں کرنا چاہیے جس میں سنت نبوی کے تاریخے کا مزا خود آیا جائے جس میں نکاح ہمیں سنتی کے تاریخے کو اپنا آیا نہیں جائے ہمیں ایسی شادیوں کا بائیک آٹ کر دینا چاہیے